یا اللہ ہمارے صدر صاحب کے بیٹے کو پندرہ آزار والی نوکری عطا فرما مام صاحب خیر تو ہے میں نے آپ کو دعا کے لیے کہا تھا بد دعا کے لیے نہیں آمین بجاہی نبیہ القریم صلی اللہ علیہ وسلم صدر صاحب بات سنکے جانا جی مام صاحب بتائیں آپ سے ذرہ الہدگی میں بار کرنی ہے آپ چلیں پھر میں آتا ہوں جی مام صاحب بتائیں صدر صاحب کچھ تنخواہی بڑھا دیتے ہیں اب بچے بڑے ہو گئے خرچے پورے نہیں ہوتے امام صاحب آپ کو کتنی دفعہ سمجھایا ہے جو حالات چل رہے ہیں ابھی مسجد کے خرچے پورے ہو جو بڑی بات ہے اب بار بار تنخواہ بڑھانے کا کہی جا رہے ہیں اور ویسے بھی ریائش آپ کو ہم نے دی ہوئی ہے بجلی بھی فری دی ہوئی ہے آپ کو اور کیا چاہیے آپ کو جو تھوڑے بہت خرچے ہیں وہ تنخواہ میں سے پورے کریں نا لیکن صدر صاحب پندرہ ہزار سے تو خرچے پورے نہیں ہو رہے تو پھر آپ اپنے خرچے کم کریں تنخواہ بھی نہیں بڑھ سکتی ماظرت دانش بھائی یار میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا میرے سے پیسے لے رہے مسجد کا تھوڑا سا کام کروا دیں کارپٹ بھی چینج کروانے ہیں چار سال سے یہی بچھے ہوئے ہیں اور پنکھیں بھی لگوانے ہیں ٹوٹیاں بھی لگوانے ہیں یہ کب کروائیں گے کام؟ جی صدر صاحب میں کروا دیں تو ماظرت میں اپنے کاموں میں مصروف تھا اور ایک اور آپ سے بات یہ کرنی تھی امام صاحب نہ کل میرے گھر میں آئے تھے وہ نہ تنخواہ بڑھانے کا کہہ رہے تھے ان کا کچھ ہو سکتا ہے یار ایک تو میں امام صاحب سے بڑھا تنگو ہر وقت تنخواہ بڑھا دو تنخواہ بڑھا دو اب تو ہر بندے کو کہنے لگ گئے ہیں ان کو کوئی اس تنخواہ میں گزارا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے اپنے ہم کوئی اور امام دیکھ لیتے ہیں نہیں صدر صاحب آپ ایسا نہ کریں میں امام صاحب سے خود بات کر لیتا ہوں اچھا میں نے دانش بھائی کے ذمہ کام لگا دیا ہے کارپیٹ بھی چینج ہو جائیں گے ٹوٹیاں بھی نہیں لگ جائیں گی اور پینٹ پھر ہم کل کروا لیں گے وہ تو ٹھیک ہے صدر صاحب لیکن امام صاحب کی تنخواہ بھی کچھ بڑھا دیں وہ آج کل بڑے پرشان دھتے ہیں جی صدر صاحب آپ تنخواہ بڑھا رہے ہیں مہانہ اضافی پیسے دے دیا کریں کوئی ضرورت نہیں ہے تنخواہ بڑھانے کی امام صاحب کی یہ آپ نے اضافی پیسے دینے ہیں اسے مسجد کے اور بڑے خرچے پورے ہو سکتے ہیں اور بیسے بھی نماز کا ٹائم ہوگے بلائیں امام صاحب کدھر ہیں امام صاحب نماز کے بعد دعا میں میرے بچے کے لیے بھی خصوصی دعا کر دیجئے اس کی نوکری اچھی لگ جائے اللہ اکبر السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ آمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم یا الہی ہم سب کی نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے صدر صاحب کے بیٹے کو پندرہ ہزار والی نوکری عطا فرما اجمعین آمین امام صاحب خیر تو ہے میں نے آپ کو دعا کے لیے کہا تھا بد دعا کے لیے نہیں جتنی مہنگائیاں پندرہ ہزار سے کیا ہوتا ہے صحیح کہہ رہے صدر صاحب آپ کو پندرہ ہزار نہیں کہنا چاہیے تھا آپ کو کم سے کم پچیس تیس ہزار پیہ کہنا چاہیے تھا دانش بھائی اوکے گیا تم لوگوں کو تم لوگوں کو ملک کے حالات کا نہیں پتا کتنی مہنگائی ہے لاکھ روپے میں بہت مشکل گزارہ ہوتا ہے اچھا اس کا مطلب آپ کے علم میں ہے سب کچھ میں تو سمجھتا تھا آپ انجان ہیں اس چیز سے جب امام صاحب آپ کو کہتے تھے کہ میرا پندرہ ہزار میں گزارہ نہیں ہوتا تو آپ کہتے تھے جناب پندرہ ہزار میں گزارہ کرنا کوئی مشکل والی بات ہے اگر آپ کے گھر کے اخراجات ہیں تو امام صاحب کے گھر کے بھی اخراجات ہوتے ہیں ان کے بھی بیوی اور بچے ہوتے ہیں ان کی بھی خواہشات ہوتی ہیں کہ ہم اچھے کپڑے پینے اچھے جوتے پینے اچھا خانہ کھائیں جو آپ کے بچے ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ مجھے مانداری سے بتائیں آج کس مہنگائی کے دور میں پچیس اور تیس ہزار میں بھی کوئی گھر کا نظام چلتا ہے یار امام صاحب بھی تو اسی معاشرے کا حصہ ہے نا خدا کی قسم ہمارے گھروں میں اگر کوئی فوتکی ہو جائے کوئی نکاح وغیرہ کی تقریب ہو یہاں تک کہ بچہ بھی پیدا ہو جائے تو سب سے پہلے امام صاحب پہنچے ہوتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب مسجد کے کارپیٹ میں نے چینج کروانے ہے چار سال ہو گئے یار اسی کو دھلوا کر بھی تو گزارہ ہو سکتا ہے نا مسجد کی ٹوٹیاں بھی چینج کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے اور نہ ہی کلر وغیرہ کروانے کی حاجت ہے یہ سارا بجڈ امام صاحب کی تنخواہ بڑھانے میں نہیں آپ استعمال کر سکتے امام صاحب میں آپ سے معافی چاہتا ہوں مجھے پتہ لگے کہ آپ اتنی سی تنخواہ میں کتنی مشکل سے گزارہ کرتے ہیں لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ہم آپ کا خیال رکھیں گے ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ جو اخراجات ہمارے گھروں کے ہیں وہی اخراجات ایک امام مسجد کے بھی ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ امام مسجد کوئی الگ ہی مخلوق ہوتی ہے ان کے لئے آسمان سے خانہ اترتا ہے نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے امام مسجد ہماری طرح ہی انسان ہوتے ہیں ان کے بھی بیوی بچے اور سو معاملات ہوتے ہیں ہمیں چاہیے ہم امام مسجد کو اتنی تنخواہ دیں جتنا ہم اپنے لئے پسند کرتے ہیں پیارے دوستو اگر آپ کو ہمارا یہ میسیج پسند آیا اس سے زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے اور ہمیں فالو کرنا مت پھولیے بہت شکریہ